نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بے شمار عباب نے فرمایا کہ گردے صاف کرنے کا کوئی طریقہ میں عرض کر دوں آج کل حالات ایسے ہیں کہ کچھ بھی کھاؤ اگلا کچھ بھی دے تو دوسرا کتا ہے اوہ اوہ اس سے تو گردے خراب ہو جاتے ہیں ٹھیکن ایک فوبیا یہ ایک عام بات ہو گئی ہے جو چاہے جیسے چاہے نہ ٹپ پڑی ہو نہ حکمت پڑی ہو نہ میڈیکل پڑی ہو جو چاہے کہہ دیتا ہے اوہ فلانی چیز اس سے تو گردے خراب ہوتے ہیں چیز کا نہ سر نہ پیر نہ پتا نہ کچھ اس لئے بہت سارے عباب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ بھئی گردے کی صفائی کا ہی طریقہ بتا دو ٹھیک ہے تو گردے کی صفائی ہے تو بہت آسان یہ پرانے زمانے میں تو گردے کے مسائل ہوتے ہی نہیں تھے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سب خوش اور خوشحال پھر رہے تھے ٹھیک ہے نا سب خوش تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ ایک چیز استعمال ہوتی تھی وہ چیز آپ نے بن کر دی سب یہ 1947 تک آپ جو چٹنی بناتے تھے آپ کے گھر والے آپ کی والدائیں بناتی تھی نانیاں بناتی تھی دادیاں بناتی تھی تو تلسی کا پودا گھر میں لازمی ہوتا تھا کچھ ہو نہ ہو تلسی کا پودا گھر میں لازمی ہوتا تھا ٹھیک ہے نا تو وہ کیا کرتے تھے دھنیاں پودینہ اور تلسی دھنیاں سابی پودینہ غدی تلسی ازلاتی دو محرک ازلاتی دو مفرع نسخہ دیکھو کہاں جا رہا ہے نسخے پر غور کریں نسخی کی کیمسٹی پر غور کریں کہ جا کہاں رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کی چٹنی بناتے تھی نانی دادیاں اور ساس صحابہ مدزل لالی اس کی چٹنیاں بناتی تھی تو وہ بچوں کو کھلا دیتی بچے شوق سے کھاتے تھے تھوڑی چینی یا گڑ بھی ملا دیتے تھے اس میں ذائقی کی نیت سے ٹھیک ہے تو اس میں وہ ضرور کھائی جاتی تھی ایون کہ ایسا بھی ہوتا تھا بے شمار گھرانوں میں کہ جاں کھانے کو کچھ نہیں ہو وہ نانی دادی کی چٹنی سے روٹی کھا لیتے تھے اور خوش رہتے تھے خوشحال ہوتے تھے ان کے اٹھارہ بچے ہوتے تھے ہاں جی پانچ کلو پانچ ملو چھے بلو دو بھاوہ اس طریقے شیدہ میدہ حمیدہ پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتا تھا ان کا بڑے کوڈ ورڈ نام تھے ان کے کیونکہ اٹھارہ ہوتے تھے تو مسئلہ یہ کہ وہ راز جو تھا وہ چٹنی پر ڈیپینڈ کرتا تھا وہ چٹنی آپ نے چھوڑ دی نائنٹین فورٹی سیون کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے جناب علی پودینہ اور دھنیہ کی چٹنی کچھ لوگوں نے قائم رکھی اچھے لوگ ہیں اچھے بچے ہیں وہ جنہوں نے دھنیہ پودینی کی چٹنی قائم رکھی لیکن نائنٹینائن پرسن آبادی نے اس میں تلسی دھالنی چھوڑ دی بھائی کیوں چھوڑ دی کس خوشی میں چھوڑ دی آپ نے تلسی کو ہندی میں آپ تلسی کہتے ہو اردو فارسی میں آپ اس کو نیازبو کہتے ہو پنجابی میں بھی نیازبو کہتے ہو اور عربی میں اللہ تعالی نے سور رحمان میں جب ذکر کیا تو فرمایا کہ وَلْحَبُدُ الْعَصْفِ وَالْرَيْحَانِ ٹھیک ہے نا تو عرب دنیا میں اس کو ریحان کہا جاتا ہے ریحان ریحان جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا مجھول طریقے سے ہم کہتے ہیں اصل لفظ ریحان ہے باقی ہندی میں تلسی اردو میں نیازبو کہا جاتا ہے اور تمام یورپن ممالک میں اور امریکن ممالک میں اور جناب آلیا اور اسٹیلیا میں اس کو بیسل لیف کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چاروں شکلوں میں تھوڑے تھوڑے الگ ہیں یہ تینوں الگ الگ ہیں چاروں تلسی نیازبو ریحان بیسل لیف چاروں دیکھنے میں الگ ہیں لیکن چاروں کی کیمسٹری ایک ہے چاروں کا مزاج ایک ہے بھئی عام ہوتے ہیں عام تو عام ہے نا ابھی بولو جی لنگڑا ہے یہ بھاوہ ہے یہ مدہ ہے یہ جناب آلیا انور ریٹول ہے اور یہ مالدہ عام ہے اور یہ فجیرہ عام ہے بھائی ہے تو عام ہی نا مزاج ایک ہی ہے تو اسی طریقے سے تلسی کی جو چار بہنیں نا یہ ساروں کا مزاج ایک ہی ہے تو بھار ملک میں بیسل لیف کے نام پر ملکہ تلسی نیازبو دونوں کو تو نہیں ملے گا وہ چھوٹی والی بلکہ بڑے پتے والا ملے گا بیسل لیف تو اس کی چٹنی جب آپ ملائیں گے تو یہ آپ نے چھوڑ دیا تھا نائنٹین فوری سیون کے بعد ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ آپ کے گملے میں تلسی ہونی چاہیے معمولی چیز نہیں نانی دادیوں کا نسکہ ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے ادھر سے مال لو یعنی نانی دادیوں کا بڑوں بزرگوں کا احترام کرتے ہو حضر السادس صاحبہ مدیز اللہ علیہ کا احترام کرتے ہو تو بھائی ان کی مال لو کہیں تو آجاؤ ماننے پر تو آؤ تو اگر آپ ان کی چھٹنیاں پیتے ہیں کھاتے ہیں تو اچھا کچھ تو جناب علی میں نے ایسا بھی دیکھا کہ اس کا ایک چمچ گھول کے پی لیتے ہیں وہ اس وقت پیتے ہیں جب گرمی بڑی بھی ہو یا گردے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہو یا پشاب میں جلن پیدا ہو رہی ہو پشاب میں تکلیف ہو اس چھٹنی کا ایک بڑا چمچ یہ گلاس سادے پانی ملکیا ساری تکلیف اسی وقت ریلیف ہو جاتی ایک پہلی بات جو مین بات ہے گردے کے متعلق وہ یہ ہے اور گردے کے معاملے کہاں سے خراب ہوتے ہیں باہر کے کھانے کھانے سے خراب ہوتے ہیں سرسوں کا تیل چھوڑ کے آپ علم غلم کیا کیا پکا رہے ہو اللہ جانے آپ کیا کر رہے ہو اکثر بزاری تیل جو ہے کاسٹک اور بلیس سے صاف ہوتے ہیں ذہن کھول کا سن لیجے گا ٹھیک ہے تو آپ علم غلم کھا رہے ہو نا پھر تو اسی طریقے سے یا پھر آپ گھٹکا ماوہ میم پوری کھاتے ہیں اس سے جو کچھ ہوتا ہے وہ لا علاج ہے ٹھیک ہے ذہن میں تیار رہے ہیں تو یہ چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جناب والی آئرن یونٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب آئرن یونٹ بڑھے گا تو ہر چیز کو ٹھوکے گا نہیں دبائے گا نہیں دبائے گا نہیں ہے نا دبائے گا نا وہ سائیڈ ایفکٹ کا باپ لیا واہ ہے ہلکی پھلکی دواوں میں جناب علی جو شاندے میں وہ چیزوں میں پوچھتے ہیں کہ اس میں سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے سائیڈ ایفکٹ فوبیا ہو گیا زیادہ زیادہ لوگوں کو ٹھیک ہے جی تو ان چیزوں سے گردے کا بیڑا غرق ہوتا ہے سو فیصد بیڑا غرق ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ بندہ کھا رہا اس کو کچھ نہیں ہوگا نقصان ضرور اور ماؤت میں ڈپاؤزٹ ہو گیا تو سوچو کیا ہوتا ہے ریپورٹ کے نیچے لکھا ہوتا ہے کارسی نومہ ٹھیک ہے پھر پریشانی کا علم تو بہتر ہے کہ ان گھٹیا چیزوں سے انسان پہلے ہی توبہ کر لیں صحیح ہے دوسری بات ہے کہ کھانا کھا کے تیس تھنڈا پانی پی لینا بریانی کھائی جناب علی شادی میں جا کے اور جناب اس کے بعد تیس تھنڈی کولڈنگ منڈ کے پی گئے تو اس سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں اس سے جو ایکٹیویشن ہے گردوں کی وہ رک جاتی ہے تھنڈے پڑ جائیں گے نا ایک اچھے بھلے آدمی پہ کام کر رہا محنت مزدوری اس پہ تیس تھنڈا پانی ڈال دو رک جائے گا نا بیٹ جائے گا نا وہ دس منٹ کے لیے کام کے قابل نہیں رہے گا تو اسی طریقے سے گردے پہ بھی جب تیس تھنڈا پانی گراتے ہو تو ایکٹیویشن بلوک ہو جاتی ہے اور ڈیپوزٹس بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں سرمایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کرسطل بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں اچھا جو تھنڈی حالت میں وہ رک گیا جو اندر تھا وہ ڈیپوزٹ ہو گیا جو اندر تھا وہ ڈیپوزٹ ہو گیا تھنڈے پانی کے گرانے سے یہی پتھری ہے جو بھی ایسے رک گیا یہ پتھری ہے ایک پتھری تو یہ بنا رہے ہو دوسری پتھری آپ آئرن گروپ کی بنا رہے ہو یہ جناب علی گھٹ کے ماوے میم پوری کھا کے اسی طرح بزاری کھانے بھی کھاتے ہو تو اس سے بھی بڑھے گرک ہوتا ہے وہ کھانے میں مرش مسالہ تیز ہوتا ہے کھانا بہت گرام ہوتا ہے وہ کھا کھا کے تنگ ہو کہ آخر میں پھر تھنڈا پانی دو گلاس برف کا پی لیتے ہو تو اس سے بھی گردوں کا نقصان ہوتا ہے گردے کا نقصان آپ کے اپنے ہاتھوں ہوتا ہے کھا کے آپ معالی سے پوچھتے ہو کہ اس کا گردے پر سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں آئے گا ٹھیک ہے اپنی حرکتیں سیدھی کرنی ہے اور جب حرکتیں سیدھی ہو جائیں تو سب سے زیادہ کیا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ کچھی سبزیاں کھانی ہے سلات کھانا ہے اور یہ جو میں نے چٹنی بنائی ہے بتائیے آپ کو یہ آپ نے کھانی ہے ٹھیک ہے جی یہ چٹنی معمولی نہیں ہے اگر کھا لی تو زندگی بن جائے گی آپ غور تو کرو دنیا کی وہ چٹنی عرص کر رہا ہوں جو تین تینوں یونٹ کو موف کر رہی ہے تینوں یونٹ کی محرک ہے یعنی تینوں یونٹ کو کھول رہی ہے تو سوچو تو صحیح اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں جو کہ آپ چھوڑے بیٹھے ہو دعا میاد رکھی گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی